پاکستان پیپس پارٹی کے سیریر رہنما کمرزمان کائرہ صاحب کائرہ صاحب بہت شکریہ کائرہ صاحب اس سے پہلے کہ میں کچھ تیسی موضوعات پر آؤں یہ کسانوں کا جو احتجاج ہے وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہم سے 49 روپے میں ریٹ تیہ ہوا لیکن ہم 3000 روپے بھی گرندوں بیچ نہیں پا رہے آپ اس مسئلے کو کتنا سنگین مسئلہ دیکھتے ہیں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور حکومت وقت کو پنجاب اور سندھ اور باقی صوبوں کے حکومت کو خاص طور پر پنجاب گورمیٹ کو کیونکہ سندھ میں تو انہوں نے ریٹ زیادہ دیا ہے اور اس کے بڑے خطرناک سمرات آئے آج پاکستان کا کسان دربتہ رہے ہیں فصل تیار رہے ہیں اور گورمیٹ اٹھا رہی گئی گورمیٹ ساری فصل نہیں اٹھاتی ٹوٹل گندم کا جو کوانٹم ہوتا ہے اس کا کوئی 25% شاید اس سے بھی کم گورمیٹ اٹھاتی ہے لیکن جب گورمیٹ چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ ٹان گندم تین ساڑھے تین کروڑ میں سے اٹھاتی ہے تو مارکٹ میں ایک سٹیبیلٹی رہتی ہے اب یہ ہے کہ کسان کو اپنے 49 سا روپے وہ تو مانگ رہے تھے زیادہ پچھلے سال چار ہزار تھا آپ نے 49 سا روپے دیا اور وہ بھی نہیں مل رہا تو حکومت کو چاہیے ایک تو گورمیٹ خود گورمیٹ زیادہ کرے اپنی کپیسٹیزیں زیادہ کر کے سٹوک کرے ہم نے اپنے دور میں اس وقت چاول جو ہے وہ را چاول یعنی منچی کی شکل میں ہم نے وہ خریداری کرائی تھی کیونکہ کسان کو مرنے سے بچانا ہوتا ہے اگر کسان آج اس لکسان کو فیس کرے گا تو ادلی گندم نہیں لگائے گا حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اگریسیولی گندم کی بائنگ کریں تاکہ مارکٹ میں سٹیبلیٹی آئے اور پرائیویٹ سیکٹر کو پابند کریں یہ ڈی سیز اے سیز جو ہیں یہ کوشش کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر انتالیس سو روپے میں بیٹھتی سو روپے میں چار ہزار میں وہ کسان سے وہ فصل اٹھائے اور گرمنٹ اس میں صوبائی حکومتیں بھی اور مرنگلی حکومت بھی بہت بڑا سیریس کرایسس ہوگا اگر گرمنٹ نے یہ ناکھیا کسان کا تعدوار اٹھا تو وہ بات کی فصلیں بھی پیداوار کم کرے گا اور پھر ہمیں یہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی جو مہنگ ادام ہوائیں گے لیکن ایسین اقبال صاحب انہوں نے بہران ابھی نگران حکومت اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ اس سال گندم وافر مقدار میں پیدا ہوگی لیکن نگران حکومت گندم کے درامت کے غلط فیصلے کر کے گئی جس کی وجہ آج کسان پریشانہ وہ کہہ رہے ہیں ایک ارب ڈالر کی گندم انہوں نے منگوائی ہے تو کسانوں کے اس بہران یا گندم کے اس مسئلے کی بنیادی زمداری انہوں نے نگران حکومت کے اوپر ڈالیا آپ اتفاہ کرتے ہیں اسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس گندم نے آکے تو گندم کی خریدداری کا ایشو نہیں کیا ایمپورٹ تو نہیں کی انہوں نے ایک دانہ بھی ایمپورٹ نہیں کیا انہوں نے لسیز اس سے پہلے کھل گئی کیا ٹیکر گندم کے دور میں غلطی ہوئی تو میں نے پرائم نسٹر صاحب کبھی بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ جو اس کی انکوائری ہونی تھی وہ دو دین چار دن میں ہو جانی چاہیے اس کے اوپر تو کوئی کی ایکشن ہونا تھا اور جو ہوا کس نے غلطی کی کس نے قصود کیا جو بھی ہوا آج تو دیکھنا یہ ہے کہ کسان جو ہمارا ہے وہ تو نقصان میں نہ جائے اس کو تو نہ بدل کریں لہذا اس کی فصل اٹھانے کا اعتمال کریں اور باقی انکوائری کر کے جو بھی زمدار ہیں ان کو قرار مکی سزا دیں اور اب قائرہ صاحب ایک طرف تو کسان احتجاج آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے مطالبات مانے نہیں جا رہے لیکن دوسری طرف ان کے گھروں پر چھاپے مار کے کچھ گرفتانیاں بے عمل میں لائی جا رہی ہیں تو آپ یہ گرفتانیوں والا اقدام حکومت کا حکومت پنجاب کا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھئے اگر تو گورنٹ کسانوں کو طاقت کے زور پر دبانا چاہتی ہے تو یہ بڑا غلط ہوگا کسانوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو کنونس کر کے قائل کر کے اور بہتر ریٹ دے کے ہی آگے بڑا جا سکتا ہے کسانوں کو بھی چاہیے کہ معاملے کو تحمل سے رکھیں میڈیا ساری سیاستدان سب پارلیمان کے اندر موجود لوگ اسمبلیوں میں لوگ اس پہ سارے حکومتوں سے ہٹ کے وہ کون کس جماعت سے ہے اس سے ہٹ کے سب لوگ اجتماعی آواز اٹھا رہے ہیں لہٰذا کسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آکے کسی کی ساسد چمکانے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرنے سے گریز کرے جس پہ حکومت جو ہے اور اس کو ایسے اتھکنڈے استعمال کرنے پڑے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ سبر سے کام لے اور کسانوں کے ساتھ معاملہ فہمی کرے لیکن قائل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں آکر اور کسی کی ساسد چمکانے کے لیے تجاز کرنے میں بہکاوے کا اس لیے کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی وجہ سے کر رہے اگر اس وجہ سے ہم کے کسی اقدام کی بدولت جبکہ سارا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہے اگر اس کی بدولت وہ ایسا قدم کوئی اٹھایا جاتا ہے کہ وہ کسی جماعت کی تحریک کے ساتھ منسلک ہونے کی کوئی لوگ کوشش کرتے ہیں ان کے اندر بھی لوگ ہیں نا ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ کہیں ایسا نہ ہو اگر ایسا ہوا تو اس تحریک کو نقصان ہوگا اور کمیٹ کو چاہیے کہ وہ تحمل سے کام لے اور کسانوں کے جائز مطالبات ان کو سنے اور پورا کریں ایک طرف تو کسان احتجاج کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف کچھ شاسی جماعتہ بھی احتجاج کرنا چاہتی ہیں تحریک انصاف کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں مل رہی اور ان پر پرچے درج ہو رہے ہیں آج اسد کیسر صاحب نے کہا ہے کہ باقی جماعتیں اگر جلسے کرنا چاہیں جلوس کرنا چاہیں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا انہوں نے نام لیا ہے انہیں تو اجازت ہے لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے سنیے دپا ایک سوالیس کے نام سے جو پرچے کھاٹے گئے ہیں تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ کیا اس ملک میں بنیادی انسوانی حقوق ماطل ہے کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشل لاہ ہے مجھے افسوس ہے کہ جب تحریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں دپا ایک سوالیس لگاتی ہے پیپلز پارٹی جلسے کرے سن میں کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں سن میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں طریقہ صاحب جلسے کرے تو اس کی اوپر دپا ایک سوالیس اجازت نہیں دیتی یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے ہم جلسی جلوس کرنے ہیں اور میں پوچھ لیٹ میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے حملہ اور بھی جائیں گے پنجاب بھی جائیں گے روکو تو روک سکو تو روکو کرایرہ صاحب اصل کیسے صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جلسے جلوس کرے تو انہیں اجازت ہے لیکن ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف وزی پر پرچے کٹے جا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے انصاف تو بالکل نہیں ہوگا اگر ان کو رکا جائے گا تو لیکن پیپلز پارٹی اگر جلسے کرتی ہے تو وہ بقاعدہ اجازت لیتی ہے ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم حکومت میں ہے تب بھی ہم تو بقاعدہ کمپیٹنٹ فورم سے اجازت لے ان کے اندر رہ کے جلسے کرتے تھے اگر آپ اس سے ہٹ کے اور قانون وائلیٹ کر کے کوئی جلسے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قانون اجازت نہیں دے گا یہ ایک اور ایشو ہے یہ تو تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور جائز جلسے کرنا ان کا حق ہے وہ انتظامیہ سے اجازت لے اور صحیح جگہوں پر جلسے کریں زکارہ صاحب اب انتظامیہ اجازت نہیں دیتی مسئلہ تو یہ یہ نا آپ اجازت مانگتے ہیں تو آپ کی جمال کو اجازت مل جاتی ہے لیکن اگر وہ اجازت مانگے تو نہیں ملتی یہی ان کا بنیادی نکتہ ہے ایسے نہیں ہے جی وہ انتظامیہ کی شرائط مانگے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کو وائلیٹ کرتے ہیں کریکار یہ ہے اور یہ ہر معاملے میں پھڑا ہر معاملے میں پھڑا لڑائی اور تصادم جو ہے یہ ان کی حکمت عملی ہے اور ان کی حد تک وہ حکمت عملی ان کے لیے پے کر رہی ہے کامیاب ہے بلے اس کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے لیکن اگر وہ پیسپل میمز میں جلسے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل اجازت ملنے چاہیے اور اگر کہیں کوئی گورنمنٹ ان کو بالے وہ سندھ کی کامیٹی ہو کر ان کو اجازت نہیں جائی تو وہ کوٹ میں جا سکتے جا کے ماضی پرمیشن لے لیں کہنے صاحب آج کل پی ٹی اے کی ایک تو سٹیٹمنٹ ان کی اوفیشلی انہوں نے یہ دیا کہ ہم اگین دہراتے ہیں اپنی بات کو کہ ہم پیپلز پارٹی سے پی ایم ایل این سے اور ایم کی ایم سے باتچیت کسی سطح پر نہیں کرنا چاہتے اسٹیبلشمنٹ سے البتہ وہ باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چلیے اگر وہ سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اسٹیبلشمنٹ ایک کردار جو کہ ماضی میں بھی وہ ادا کرتی رہی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے بہرانوں سے نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہو سکتا ہے دیکھئے اگر کوئی کریشس ہوتا ہے اگر کوئی ملک میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو حکومت وقت اپنی ایجنسیز کے ذمہ ڈیوٹیاں سائن کرتی ہے یہ کوئی چمبے والی بات نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر یہاں پہ ماحول اور ہے اور یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے بیانڈ بھی جا کے اپنا کام کرتی رہی ہے لیکن ایک بات تو ہوتا ہے نا کہ ملک کے اندر سبل سپرمیسی کے لیے گفتگو ہمیشہ سیاسی قوتوں کے درمیان ہوتی ہے اتنی بلیٹنٹلی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوں سیاسی قوتوں سے اور میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ علل اعلان آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور آپ اس ملک کے اندر یہ مستقل سند ایکسپٹ کر رہے ہیں ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آپ سیاسی قوتوں سے بات نہیں ہوگی آپ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی کیا یہ پاکستان میں جمہوریت یا سیاسی استعقام یا اس ملک کے جمہوری عمل کو یا ہمارے اداروں کے سرام کے لیے بہتر ہوگا چاہیے قائرہ صاحب لیکن سیاسی جماعتوں ان کا نقطہ یہ بلکل اسی الفاظ میں سوال ان سے ہوا ہے ان کے رہنماؤں سے وہ کہنا ہے ہم تو سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنے سے انکاری نہیں ہے ہم تو آلیڈی گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں ہم مخصوص ان تین جماعتوں سے اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے ان سے بات چیت کریں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں نکل سکتا وہ تو ہماری جماعتوں کو تو نہیں کر رہے ہیں ہم کو حکومت میں تھے کہ ہم نے منڈٹ جو بقول ان کے ہم پہ الزام لگے گا الزام تو لگے گا سرکاری اداروں پہ کس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ آج باتیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل پسادم کی طرف لے جا کے اس ملک کو انارکی کی طرف لے جا کے اس ملک کے رہے سائیں جو تھوڑا بہت وہ تھوڑی بہت ساسی قدر باقی رہ گیا اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور اداروں کے بھی ایک اور طرح کا وار شروع ہونے لگائے گے اگر یہ بات کسی نیبل پہ ایکسپٹ کرنی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر اداروں کا اترام اور بھی ختم ہوگا اور وہ کنٹروورشن ہو جائیں گے یہ کیا چاہتے ہیں قیرآن صاحب اگر ساسی جمعاتوں سے بات نہیں کرنا چاہتی تو کیا اسیابلشمنٹ یا اداروں کے نمائندے ان سے بات چیت کریں یہ اس بات کا فیصلہ کیا حکومت کرے گی یا خود ادارے کریں گے دیکھیں فیصلہ تو کرنا ہے امران خان نے فیصلہ کرنا ہے پی ٹی آئی نے اور ان کو دائل آگ اس ملک کے اندر جمہوریت کے لیے ان کے بھی جو مطالبات ہیں ان کا بھی جو کلیم ہے اس کی ایڈریسل کے لیے ہو یا ملک کے بہتری کے لیے آگے بڑھنے کی پالیسیاں ہوں اس کے اوپر اگر گفتگو ہونی ہے تو سیاسی قوتوں کے درمیان جہاں پہ آپ کو اپنے اداروں کی ضرورت ہو وہاں ان سے مدد لی جاتی ہے ان کے ذمہ جوٹیاں اسائن کی جاتی ہے یہ اپنی جگہ لیکن یہ کہنا کہ ہم سیاسی قوتوں سے بات نہیں کریں گے یہ تو صرف کیا اظہار ہے یہ اس قرآن کا کیا اقرار ہے کس سیاسی جماعت سے بات کریں گے جماعت اسلامی سے کس جماعت سے بات کریں گے مولانا فضل الرمان تو پہلے ان کے ساتھ ہے باقی جماعتیں کون سی ہیں آپ پارلیمان کے اندر موجود اور حکومت کے اندر موجود جماعتوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو بنیادی طور پر وہ انکار کرنے کا ایک نیا رنگ اختیار کر رہے ہیں اور ملک کے اندر انارکی ہو رہی ہے آپ لوگ میڈیا کے دوستی اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں اچھا وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا حرج ہے آپ درہ دیکھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہو اس کے مطلب کیا نکلے گا اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کہہ رہے سب کیا کوئی ایسی سیاسی قوت موجود ہے کوئی ایسی سیاسی جماعت جو دونوں کے درمیان میں بیٹھ دے جیسے ایک زمانے میں ابھی الیکشن کے معاملے میں بھی جماعت سامین اپنے کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی پیچھے سال جب دو سبوں کے الیکشن نہیں ہو پا رہے تھے وہ دونوں جو فریق ہیں ان سے ملے تھے دمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی کوئی سیاسی قوت یہ اس وقت تحسی ہو سکتی ہے جو کردار ادا کرے جو دونوں طرف بیٹھ سکے مجھے افسوس ہے بہت بہت افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ تب آپ کیا کہہ رہے ایک طرف حکومت کے اندر موجود جماعتیں ہیں وہ مسلم جیگ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے ہم تو سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈائلہ کرنا چاہتے ہیں پانچ سال سے وہ ہمیں مسلسل تظلیل کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں مسلسل گالیاں دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہم سے بات کریں ہم سے بیٹھیں وہ کہتے ہیں میں ان سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا ان کی طرف نہیں دیکھوں گا شکلیں نہیں دیکھوں گا عوام نے ووٹ دیئے ہیں عوام نے منڈیٹ دیا ہے اچھا فرض کرے ایک لمحے کے لیے ان کی اس بات کو فرض کرے مانا کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ لے لی گئی ان سے اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کو ڈیڑھ سو سیٹ وقت کچن ڈیڑھ سو ہماری ہے تو باقی سیٹیں تو باقی جماعتوں کی ہے نا جہاں سے وہ جیتے ہیں وہاں پہ بھی باقی جماعتوں کے ووٹ تو ہیں نا اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ نہ ان ووٹوں کو مانتے ہیں نہ ان سیٹوں کو مانتے ہیں جو اپوزیشن کو یا ان کے مخالفین کو ملی ہوئی ہے یہ کیا طریقہ ہے کیا اس سے ملک آگے بڑھے گا اور اس سے بڑھ کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دونوں کے درمیان کرائے ہم تو بیٹھے ہیں تیار ان کو جا کے کوئی قائل کرے کہ بھائی دائلاغ کرنے کے بغیر دموکرسی آگے نہیں پڑھتی ڈیڈ لاگ کریٹ کر کے ڈکٹیٹریشپ ساتھی ہیں اور وہ ڈکٹیٹریشپ کے اثار ہوتے ہیں لیکن کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے کہ ایک ساتھ جماعت جس کے بالے میں دوسری ساتھ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا منڈٹ چورایا ہے وہ انہی سے ملکہ ان کو کہیں کہ آپ نے ہمارا منڈٹ چورایا اور وہ مان بھی جائیں کیا اس بات کا کوئی امکان ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے منڈٹ چورایا ہے یہ تو ظاہر ہے اس بات کا کوئی امکان نہیں موجود نہیں ہے تو یہ مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں نون لیگ اور پی ٹی اے کے درمیان تو یہ نتیجہ خیز کیسے ہو سکتے ہیں دیکھ یہ بڑا سمپل گلیا ہے ان کا جو کلیم ہے اس کا لیکل طریقہ پھر کیا ہے اس کے کلیم کو اڈریس کرنے کا لیکل طریقہ ہے الیکشن کمیشن وہ ہے الیکشن اور وہ ہے سپریم پورٹ وہاں وہ جا چکے ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ پولیٹیکل وے کوئی تلاش کریں گے پولیٹیکل وے کوئی تلاش کریں گے اور پولیٹیکل پارٹیاں اگر بیٹھیں گی نہیں آپ پولیٹیکل پولیٹیکس کے اندر یا پارلیمان کے اندر موجود ایسی کمتوں سے بات نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے صحیح ہے کہہ رہے صاحب آج مولانا فضل الرمان نے بھی آج اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہوگے یہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس ذرائع سے یہ انفرمیشن موجود ہے کہ اس الیکشن میں حکومتیں خریدی اور بیچی گئی ہیں مولانا فضل الرمان بھی یہ کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرمان کی کوئی نئی بات نہیں ہے بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں بہت دنوں سے یہ بات ان کی مسلسل جال رہی ہے اور ان کو چاہیے میں نے بہت افاق کہا ہے مولانا بڑے سیزنڈ آدمی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بہت خطرناک الزام ہے کس نے بیٹی ہیں کس نے خریدی ہیں اور کیا ان کے پاس ثبوت ہے وہ بوری طور پر قوم کے سامنے لائے اگر ان کے پاس ثبوت ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں اور یوں صرف الزامات پر لگانے سے یہ کام نہیں چلے گا پھر مولانا کے سیزنڈ آسی باتیں اس طرح نہیں نکلنے چاہیے صحیح ہے قائرہ صاحب ابھی ایک خبر جو ہے وہ کچھ صحافیوں کی طرف سے کے سورسز سے یہ آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ خیبر پرخونخواہ میں گورنر کے لیے جن لوگوں کا نام فیرست ہے اس میں صرف ایرستہ پرویس خٹک کا نام ہو گیا ہے آپ اس خبر کی تردید یا تصدیق کر سکتے ہیں مجھے تو آپ کے سورس پہ ہی حرانگی ہے جی گورنر کا نام پیپلز پارٹی نے دینا ہے پیپلز پارٹی میں تو خٹک صاحب ہے نہیں اور اس کی اوپر اگر کوئی کوئی دسکشن کہیں ہوئی ہے تو میرے علم میں نہیں سر پیپلز پارٹی میں تو فیصل وارڈا بھی نہیں تھے مگر آگئے ذرہا فیصل وارڈا صاحب کو ہم نے اپنے جو ووٹ ہمارے پاس اپنی سیٹوں کے علاوہ تھے وہ دیئے ہم نے مجاریٹی ووٹ دی ہمارے تھوڑے ووٹ تھے ہم کے زیادہ ووٹ انہیں پڑے اور وہ دونوں جماعتوں کے مشترکہ ویدوار کے طور پر آگئے میں نے کہا گورنر صاحب کا کوئی کوئی دسکشن میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں بالکل نہیں ہے اور اگر کوئی ہوئی بھی ہے تو میں سے بے خبر ہوں میرے پاس اپنے صاحب کوئی ساتھ نہیں صحیح ہے بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کائرہ صاحب موجود ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جعوید لطیف صاحب موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے دوبارہ خوش آمدید مسلم ایک نون کے سینئر انہمہ میاں جعوید لطیف صاحب موجود ہے میاں صاحب بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میاں صاحب نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بنانے کا فیصلہ ہوا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے نہیں دیکھیں بات تو یہ ہے کہ پارٹی مسلم لیگ جو ہے نواز شریف کی ہے نواز شریف کے بغیر جماعت کیسی اور بدقسمتی ہے جس طرح پرائم نیسٹر شپ سے ہٹھایا گیا نواز شریف صاحب کو اور ان کی جو دشمنی کی آگ تھی وہ تھنڈی نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک قدگن لگا دی کہ ہمیں مسلم لیگ کی صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا تو وہ جب جو مشکلات تھی یا وہ جو رکاوٹیں تھی جب وہ حائل نہیں ہیں صدارت میں تو اس لیے مسلم لیگ کی صدارت انہی کی تھی انہی کے سپرد کی جا رہی ہے لیکن سر ان کی غیر موجودگی بھی میں بھی تو پارٹی بہت اچھی چلی شہباز شریف صاحب نے بچھتے کے چلائے مریم نواز جو ہیں وہ چیف ارگنائزر تھی میرا سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے یا صرف یہ سیریمونل ہی ہے ان کو یہ حضہ دینا چاہتے ہیں نہیں ضرورت بھی ہے جماعت کو اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں نواز شریف کا تجربہ نواز شریف کی کریڈی بیلٹی دیگر جماعتوں کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ یا ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنے میں آسانی ہوگی دوسرا یہ ہے کہ یہ نواز شریف صرف اگر وہ پرائم نیسٹر بنتے تو وہ کوئی اس پاکستان کے لیے بہتر نہ ہوتا بلکہ اس خطے کے لیے بہتر ہوتا بدقسمتی رکافتیں کھڑی کرنی والوں نے کھڑی کی نتیجہ بنانے والوں نے بنایا مگر ایک چیز اصداللہ خان آپ ذہن میں رکھیں نواز شریف جب دوزار آٹھ میں آئے تھے تو اس وقت آنے کے فوری بعد پرائم نیسٹر نہیں بنے تھے نواز شریف دوزار تیرہ میں جا کے پرائم نیسٹر تیسری دفعہ بنے نواز شریف آئے دوزار چوبیس میں جیسے بھی حالات ان کو بنا کے دیئے گئے مگر نواز شریف آئندہ انتخابات میں چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے جا رہے ہیں آئندہ انتخابات میں بلکل انشاءاللہ کب ہو رہے ہیں سریعے جب بھی ہوں نہیں دوزار چوبیس میں پچیس میں چھبیس میں کب ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں بھئی میں نا کوئی نجومی ہوں ٹائم پانچ سال ہے انتخاب وقت پہ بھی ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہو سکتے ہیں مگر نواز شریف ہی پرائم نسٹر کے کینڈیٹ ہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی حکومت میں آپ دیکھیں وہ ایم این نے تو ابھی بھی ہیں اسی حکومت میں بھی تو کسی دن آپ میں وزیراعظم چینج کر سکتے ہیں حکومتوں میں وزیراعظم چینج بھی ہوتے ہیں جیسے نواز شریف کو اٹھا گیا آپ شاید خرقہ نواز شریف کو لائے تھے نہیں ہم نے ہٹایا نہیں تھا ہٹانے والوں نے ہٹایا تھا ہمارے لئے تو پانچ سال نواز شریف کرتے تو آج پاکستان کا نقشہ اور ہوتا ہٹانے والوں نے ہٹایا یہ حضرت اللہ خان جب آپ تاریخ کو اس طرح مسخ کرتے ہیں تو آج کی پود سمجھتی ہے کہ شاید ہم نے ہٹایا تھا وہ تو ہٹانے والوں نے ہٹایا تھا اور لانے والے لے کے آگے جس کو لانا چاہتے ہیں جب ہٹانے والوں نے ہٹایا اور جب انہوں نے اب بھی نہیں لگنے دیا آپ کے بقول تو پھر وہ اگلی مرتبہ کیسے نواز شریف صاحب کا راستہ بنے گا یہ چمت کار کیسے ہوگا دیکھیں دوزار آٹھ میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو چیپ منسٹر بن جاتے ہیں مگر نواز شریف جو ہیں وہ اس لیے نہیں بن سکتے کہ وہ سزائی آفتہ ہیں ان کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیس تو سیم تھا مگر میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ نواز شریف کے بغیر اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا اور پاکستان کو استحقام واشی دینا پاکستان کے اندر اور باہر پاکستان کا امج بہتر ہونا یہ خدادہ صلاحیت ہے نواز شریف کے پاس اس کے بغیر ممکن مجھے نظر نہیں آتا اور یہ وقت آپ دیکھیں گے کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی نواز شریف کو جو منتیں کر کے لائے تھے وہ یقیناً جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے میاں صاحب جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا راستہ روکا گیا بندوبست کیا گیا ان کے خلاف ایک سازش ہو گئی جب ان کو لائے گئے پھر بھی وزیعظم نہیں لگایا گیا یہ باتیں آپ کو نواز شریف صاحب نے خود بتائی ہے کہ میرا راستہ روکا گیا ہے یہ نواز شریف صاحب کی ایمان پر آپ کہتے ہیں یہ بات ان کی مرضی سے کہتے ہیں نہیں صدی اللہ خان اگر آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سوال کریں تو مجھے تجرب ہوتا ہے پتہ آپ کو بھی ہوتا ہے مگر آپ دوسرے کے موں سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ میں کہوں گا نہیں میں نے جو کہنا تھا آپ کو کہہ دیا نہیں اس لئے میرے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ تین چار دن پہلے رانہ سناللہ صاحب سے میرے ساتھ شو میں میں نے ان سے کہا آپ کا حوالہ دے تو انہوں نے کہا کہ نواز شیف صاحب کی امان کے بغیر یہ بات کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا نواز شیف بلکل نہیں سمجھ دے کہ ان کا راستہ روکا گیا نواز شیف صاحب تو انتائج کو قبول کرتے ہیں وہ تو کہیں نہیں کہ ان کا راستہ روکا گیا یا کو بندوست ہوا تھا دیکھیں اس طرح عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہ دیا تھا کہ نواز شیف تو چوتھ دفعہ پرائیم مستر بننا ہی نہیں چاہتے تھے جو کہ بات غلط تھی تو اب اس سے آگے تو میں اور کیا کہوں ہر ایک اپنی اپنی رائے اپنی اپنی کو رائے دیتا جو میں سمجھتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اچھا جب سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے بعض دفعہ تو بہت تیس سخت باتیں بھی کی ہیں کبھی نواز شیف صاحب نے آپ کو بلا کے کہا آپ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کو بتائیں میں نے کبھی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں نہیں کہہ رہا فضل عمان صاحب نے آج کہا سر اسمبلی کے فلور پہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسمبلی بیچی اور خریدی گئی ہیں کیا آپ کا سورس اور فضل عمان صاحب کا سورس میچ کرتا ہے سر بات ایک جیسی ہے دیکھیں جو ان کو شکایت ہے اور جو مجھے شکایت ہے آپ دیکھیں نا کہ زمنی انتخابات ہوئے بائیس سیٹوں پہ ایک دن کسی کو شکایت تو نہیں پیدا ہوئی دو چار پرسنٹ ہوں گے جنہوں نے آواز اٹھائی ہوگی مگر کسی نے یہ نہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوگی تو اگر آٹھ فریوری کے انتخابات جو ہیں اس کے حوالے سے شکایات ہیں بہت زیادہ تو کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہوگی نا سر یہ جو بائیس ہلکو کا الیکشن ہوئے اس پر بھی بہت زیادہ تحفوزات کا ازار اسی جماعت نے کیا جیسے آٹھ فریوری کے اترازات اٹھائے ہیں تو کیا لوگ یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ دیرہ اسمائل خان میں یا خیبر پختون ہا کی دوسری سیٹ پہ جو انتخابات ہوئے ہیں وہ صاف شفاف ہوئے ہیں پھر لوگ یہ حق نہیں رکھتے کہ وہاں جس کی حکومت تھی وہی لوگ جیتے یہ اس طرح پوائنٹ سکورنگ تو کوئی مراسب نہیں ہوتا ہاں وہ کوئی سمجھتے کہ دیرہ اسمائل خان میں جیتے آٹ فریوری کو کوئی تھے اور زمنی الیکشن میں کوئی اور جتا دیا گیا تو مجھے سمجھ آتی ہے جب جیت بھی وہی رہے ہیں جو آٹ فریوری کو جیتے ہیں اور حکومت بھی ان کی ہوتی ہے تو پھر میرا خیال اس طرح تو بات اس سے بات ہی نکلے گی اور کوئی بات نہیں ہے میان صاحب آپ چونکہ یہ ساری حکومت وجود میں آئی ہے جتنے نمبر لے کر آئی ہے آپ کو اس پر بہت زیادر تحفوظات ہیں اب حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی کے ساتھ مذاکرات ہوں بات چیت ہوں ہاتھ ملائیں حکومت بھی آئے بات کریں لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنا چاہتے نہ کریں گے ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو یہ بتائیے کہ حکومت کیا بات چیت حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے یہ حکومت کے پاس ہے کیا اپوزیشن کو دینے کے لئے دیکھیں دو چیزیں ایک تو بات کلیر ہونی چاہیے کہ یہ سیاسی جماعت ہے یا ایک انتشار پرتشدد ایک گروہ ہے اور پرتشدد گروہ یا انتشار پیدا کرنے والے جتھے کے ساتھ مذاکرہ تک کسی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی حکومت وقت کو یاداروں کو نہیں کرنے چاہیے اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نو دس مئی کو جو کچھ کیا گیا ہے وہ کیا سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اور کیا یہی کچھ پاکستان سے باہر سے آ کر کوئی سرحد پار سے آ کر کوئی کرے گا تو کیا آپ اس سے گفتگو کریں گے کیا اس سے کوئی ڈیل کریں گے اور کیا اگر پاکستان کے اندر سے وہی فیل کوئی نو دس مئی والا کرے گا تو کوئی اس سے ڈیل کرے گا تو میں اس کو ہار پینا ہوں گا میں تو کسی صورت یہ ڈیل یا ڈیل یا اس سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہو جو پاکستان اور پاکستان کے اداروں کی انٹسین بجا دے سیاسی جماعتوں سے ڈائلاغ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو دینے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا اپوزیشن کو دینے کے لیے حکومت وقت کوئی بھی ہو سب کچھ ہوتا ہے مگر ان کو دینے کے لیے حکومت کے پاس کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کو عقل سکھانے کے لیے ریاست کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے سر یہ کشیدگی کا محول پھر کیسے ختم ہوگا کشیدگی کا محول آپ مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردوں سے کیا قانون شکنوں سے آپ مذاکرت کرتے ہیں میاں صاحب عارف حبیب صاحب نے شباش صاحب سے کہ ڈیالا کی بیاسی سے ہاتھ میں لائے ہمیں کاروبار کر دیں استحقام چاہئے ملک پھر کیسے آئے نہیں میں یہی تو آپ سے سوال کر لیتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کل کوئی اٹھے گا تو حکومت گرانے کے لیے تو چلو میں اتجاج سنتا آیا ہوں لوگ کرتے آئے ہم بھی کرتے رہے ہیں مگر اس طرح تو نہیں کرتے تھے آئی تو بھائی حالت یہ آگئی ہے کہ ایک مسلح گروہ اٹھے اور اداروں کے سربراہ دبدیل کرنے کے لیے وہ مارچ شروع کر دے یا چڑھائی شروع کر دے یا بلوا کر دے تو اس کے بعد پاکستان میں ادارے چل سکیں گے نظام چل سکے گا قانون آپ نافذ کر سکیں گے بعض سوال تو یہ ہے جو اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ وہ اس قیدی سے بات کی جائے تو کیا دوسرے کچھے کے ڈاکو جو ہیں وہ ان سے بھیق مانگ لیں کہ آمن ہم بھی تیار ہیں اور کچھ دو کچھ لو والی پالیسی بنا لیں ہم اس طرح ریاستے چلتی ہیں ریاستے اس طرح نہیں چلا کرتی صحیح ہے میاں صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا کوئی ڈیل کرنا چاہئے بریک کے بعد واپس آتے بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی کہتے ہیں میاں جعوید حتی صاحب موجود ہیں میاں صاحب یہ کسانوں کا معاملہ اگر آپ کی حکومت حل نہیں کر پا رہی تو اور سنگی نویت کے معاملات کیسے حل ہوں گے کسان اس وقت سڑکوں پر ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا یہ کوئی مناسب نہیں ہے ایست اللہ خان بات یہ ہے میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ چلیں نو مائی تو بات میں ہوتا نا میاں صاحب پچیس مائی کو لوگوں کے گھروں میں گھروں گھر 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 کیا تھا جب انہوں نے مارچ کا اعلان کیا تھا اب کسانوں نے دھرنا دینے کا اعلان کیا کہ ان کے گھروں میں گھر 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 میں صرف اس لئے ریلیٹ کر رہا نہیں اس طرح ریلیٹ کرنا بھی مناسب نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک سال گزر گیا نو دس مائی کو کسی کو سزا ہوئی ہے ان کی سہولت کون کر رہے کون ان کو آج تک سزا نہیں ہونے دے رہا اور کیا نو دس مائی کا واقعہ آپ اس کی مضمت نہیں کرتے کیا آپ اس کو پاکستان کے اوپر حملہ نہیں سمجھتے اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے منصوبہ ساز ماسٹر مائنڈ کو سزا منصوبہ بندی کرنے والا تھا کون ان کا سہولت کار تھا اگر ایک سال ہو گیا ریاست کو انصاف نہیں مر رہا تو پھر میں اور آپ کہاں کھڑے ہوں گے اور جہاں تک تلق ہے کسانوں کا تو میں بادقسمت ہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب یہ رونا تو رو رہے ہیں کہ جناب گندم کا ریڈ جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور کسانوں کی جو ہے اناج وہ اٹھایا نہیں جا رہا گندم اٹھائی نہیں جا رہی کبھی کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ وافر گندم باہر سے مگوائی کس نے کیوں مگوائی اور وہ مجرم نہیں ہے کیا اور ہر دفعہ یہ کہہ جس نے ایک ارب ڈالر پاکستان کا ضائع کر دیا اور دوسری طرف کسانوں کو رولا دیا اس کو کٹیرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے کس کھڑا کریا جانا چاہیے یہ آپ کی حکومت نہیں کرنا نا آپ کی حکومت ہے میں تو حکومت وقت سے ہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو کھڑا کر دیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کروں مضمت یا آپ کریں یا کوئی اور کریں یہ چھوٹا لفظ ہے جنہوں نے وافر گندم ہوتے ہوئے مزید گندم مگوالی ایک ارب ڈالر کی وہ پالیسی بنانے والے وہ مگوانے والے جو بھی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور ان کسانوں کا مدابع تب ہوگا دکھوں کا جنہوں نے یہ جرم کیا ہے یہ ہر دفعہ کوئی چینی بھی دے کوئی ڈالر اٹھا کے لے جائے کوئی گندم سکینڈل آ جائے کوئی چینی سکینڈل آ جائے وہ دو چار دن شور اٹھتا ہے اور اس کے بعد بات چلانے اور الیکشن کرانے کے لئے نگران حکومت آتی ہے کون انہیں اختیارات دے گیا تھا کہ وہ اتنے بڑے بڑے اقدامات کریں نہیں اسد بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو نگران سیٹ اپ ہونا ہی نہیں چاہیے میرے نزدیک تو جو حکومت وقت ہو اسی کی زیرے نگرانی الیکشن ہو جائیں تو وہ اچھا ہوتا ہے آپ نے پاورفل کیا الیکشن کمیشن کو آپ پاورفل کر رہے ہیں نگران سیٹ اپ کو بھی پھر بھی الیکشن فیر فری نہیں ہو رہے بھئی آپ پالیسی بنا رہے ہیں چھے چھے ماہ نگران سیٹ اپ چلتا ہے کبھی اس طرح بھی ریاستوں میں ہوتا اور ان ریاستوں میں جن کو بڑے بڑے چیلنج آج پہلے سے موجود ہوں تو میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزوں کا آفتہ کرنا چاہیے اور بہت سی چیزوں کو جب تک ہم ڈریس نہیں کریں گے اپنی خامیاں کمزوریاں دور نہیں کریں کسی نے اپنی ضرورت کے تحت نگران سیٹ اپ بنا لیا کسی نے کسی کی خواہش پہ اٹھا ون ٹو بھی لگا دی کسی نے ہٹھا لی مطلب یہ کتنے ابھی اور تجربے کریں گے ہم پچھتر سالوں میں کر چکے ہیں جو آئندہ ہمارے پاس تو وقت بہت کام ہے کتنی اور تجربے کریں گے تجربہ بنا دیا اس کو بلکل میان صاحب مگر آپ نے سوال خود اٹھایا کہ نومہ جب ہوا تھا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نے سوچا نہیں تھا اس کی انکوائری تو دس دن میں مکمل ہوکر زمہداروں کو سزا مل جانی چاہیے تھی اور اتنی جلدی اس پر ہونا چاہیی تھا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے کہ کون اس کو سزا نہیں دے رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کن مقدمات میں عددت کے مقدمے میں اندر ہیں وہ سائیفر والے معاملے میں تو کیوں نہیں نومہ مقدمات میں ان کو سزا ملی نومہ کو وزیراعظم شہباز شریف تھے یار میری بات سن لیں جب شہباز شیف وزیراعظم تھے تو اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے موصوف کو ماسٹر مائنڈ کو بلا کے گوٹو سی یو کس کو کہا تھا یہ بتا دیں آپ تو شہباز شریف نے سزا دینی تھی یا گوٹو یارہ دوستوں سہلیوں کے ساتھ اس کو ایک گیسٹ ہوس میں رہنے کی سوری جیو لسٹ دیں گے محصوف وہ رہنے کی اجازت دی جائے کس نے یہ حکم فرمایا تھا سواشیف نے کیا تھا یا اور کسی نے کہا تھا وہ تو چلے وہ اس وقت بات تھی نا اس کے بعد ایک نئے چیف جسٹس بھی مناسب نہیں بات کر رہے اس کے بعد بھی اور آج بھی عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں اور پھر جس طرح پولیٹس سائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے آج بھی توبہ ہی کی جا سکتی ہے اور ریاست کے لیے دعا کی جا سکتی ہے میاں صاحب جب تک نماز شیف صاحب نہیں آئیں گے تب تک دعاوں پہ کام چلے گا نہیں یہ آپ کوئی جس تناظر میں بات کر رہے ہیں یہ بھی حسد بات اچھی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نوازشف کی آنے کے بغیر ملک نہیں چل سکتا تو میں بالکل آپ سے اتفاق کروں گا اور اگر اپنی جو چیزیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر پا رہی بھائی میرے بات میں یہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ نو دس مئی کو آپ نے سوال اٹھایا تھا سزائیں میں نے دینی ہے یا عصد نے دینی ہے یا عدالتوں نے دینی ہے بتا دیں آپ حکومتے وقت بار بار کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ سزا جزا کس نے دینی ہے اگر تو پرائیم نیسٹر نے دینی ہے تو وہ قصور ہوا رہے ہیں اور اگر وہ ایک فیل ہوا ہے ایک جرم ہوا ہے تو اس کا سزا جزا کس نے دینی ہے تو وہ دے مجھے اور آپ کو جواب کے لیے کھڑا چلتی رہی ہے اب بھی چل رہی ہے ایک کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف مہم چلی تھی اس پر حکومت نے جیٹی تشکیل دی تھی اور اس جیٹی نے پر لوگوں کی لسٹیں بنائی اور کوئی لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے لیکن آج جس بابر ستار صاحب اسد تمام سوال آپ کے بڑے عجیب و غریب ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بھی کردار کشی ہو وہ عمران خان کی کیوں نہ ہو میں اس کی بھی مذہمت کرتا ہوں میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ پانچ ججز جنہوں نے پاکستان کی بربادی کی کیا ان کو کٹیرے میں نہیں لانا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ چھے ججز خط لکھتے ہیں تو اس کا تو از خود نوٹس ہو جاتا ہے کیا یہی چیف جسٹرز جو ہیں ان کی عمران خان دور میں کردار کشی تو کیا ایک ریفرنس فائل نہیں کیا گیا تھا اور جھوٹا ریفرنس فائل کرنے جو ثابت ہو گیا کیا ریفرنس فائل کرنے کے والوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکا ہے اور پھر مجھے یہ بتائیں جسٹرز شوکر صدیقی آپ نے ان کو یہ تو کہہ دیا کہ زیادتی ہوئی ہے مگر کیا جو ان کے چار پانچ سال زائع زندگی کے ہوئے وہ کوئی ان کو واپس یہ کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے فیر ٹرائل نہیں ہوا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے مگر ظلف کارری بھٹو واپس آ سکتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ سات سال بعد نواز شیف کو بری کیا جاتا ہے تو سات سال پہلے جب بیٹے سے ترہا نہ لینے تھے کیا غلط فیصلے کرنے والوں کو کٹیرے میں کوئی لے کے آیا نہیں لے کے آیا تو صرف یہ ایک حصہ اٹھانا اور کہنا یہ دیکھیں بڑی زیادتی ہوئی ہے اور دوسرے سے کوئی نظر انداز کر دینا یہ کوئی جسٹس نہیں ہے میاں صاحب میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے سوال کرنا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے خاج عاصف صاحب نے بات کی تھی جس طرح بیان صاحب بھوٹو صاحب کا گیا ہے تاکہ ادریہ اپنی ماضی غلطیوں کو درست کرے کہاں گئی خاج عاصف صاحب کی کس بات کو وزیراعظم صاحب نے کوئی امپورٹنس ہی نہیں آپ جس طرح بات کر رہے ہیں آپ کا اپنا شوق ہے آپ کرتے جائیں مگر خاج عاصف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کی تھی میں بھی بات کرتا ہوں تمام پاکستانی بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی میرے جو پانچ ججوں کے فیصلوں سے فرمایشی فیصلوں سے اور دباؤ میں کروائے جانے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچ چکا ہے اس کا مدعویٰ کون کرے گا سر اس کے لئے درخواست سپریم کوٹ کے پاس جانے چاہیے اس کو حکومت کو ایک ریفرنس بنا کے بھیجنا چاہیے سپریم کوٹ میں تاکہ آدلیہ آپ درخواست فائل کر دیں میں آپ کے ساتھ ہوں میں کیوں کر دوں سر وہ تو صدر بھیجتے ہیں آپ صدر صاحب سے کہیں آپ پاکستانی نہیں ہیں ماضی کے فیصلوں کے حوالے سے صدر کے پاس اختیار ہے نا وہ بھیج سکتے ہیں کیا ماضی کیا ماضی کیا ذلف کار لی بھٹو کے حوالے سے ماضی کے پرائیم نسٹر نے درہاز کی تھی یا پریزیڈنٹ نے یہ ریفرنس پریزیڈنٹ تو آج بھی پریزیڈنٹ صاحب کر دیں کوئی ان کو منع تھوڑی کر رہا ہے سر پریزیڈنٹ صاحب کو تو آپ ہی ریکویسٹ کریں گے حکومت ریکویسٹ کریں گے کیونکہ معاملہ نون فیصلوں سے دباؤ میں آکے ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونا چاہیے میں نے کر دی ہے آخری سوال سر یہ ہے صاحب حامد صاحب پی ٹی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو اسمبلیو سے نکلنے پر غور کرنا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا کیا جمہوریت اور جو سیٹ اپ ہے یہ متحمل ہو سکتا ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں کس چیز کو پی ٹی ای کو اسمبلیو سے باہر نکلنے کے پر غور کرنا چاہیے دیکھیں یہ جو کہنے والے ہیں وہی جواب دے سکتے ہیں پہلے تو کیوں انہوں نے نکلنا ہے اور ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ تو وہ بتر بتات سکتے ہیں لیکن سسٹم چل پائے گا اس کے بغیر سسٹم چلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے جب بیڈیم کی حکومت میں بھی نکلے تھے بارال بہت شکریہ آپ کا میا جاوید عزیز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا اجاز دیجئے اللہ حافظ